اللہ 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 اب تو پہچان لی جو باب الحوائج کو پانی پلا رہی ہے اور رقیہ ہے اب آپ کی خدمت میں توصل بنا ماتے ہیں کربلا سے کوفہ کا واقعہ تھا پیل میں اس کی دعا قبول ہی جس نے سکینہ کو پانی پلائے اگر آپ چاہتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں شفای امراض قضاء ہوائج بچیوں کی شادیاں وسط الرزق زیارت کربلا مولا امام حسین علیہ السلام ایک نہیں دو نہیں کئی واقعات ہیں توصل رقیہ سیدہ کے اور دستر خان باقاعدہ بچھایا جاتا ہے سفرہ سیدہ رقیہ بنت الحسین کے نام سے اس لیے یاد رکھیے کہ جناب رقیہ بنت الحسین کا توصل انتہائی مضبوط ترین توصل کچھ باتیں بیان کی ہیں علماء نے تجربے کی بنیاد پر روایت نہیں پڑھ رہا حوالہ بیان نہیں کروں گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے اور جو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ علماء کے تجربے کی بنیاد پر پڑھ رہا ہوں بقائدہ سیدہ رقیہ کے نام سے کتابیں لکھیں ان واقعات کے ساتھ کرامات سیدہ رقیہ تو پہلا مسئلہ توصل کیسے کیا ہے تو توصل میں دس آمال بیان کیے گئے دس آمال انجام دے توصل جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام کی نمبر ایک سورہ مریم کی تلاوت اور اس کو ہدیہ کرنا جناب رقیہ کی بارگاہ سورہ مریم نمبر دو زیارت نامہ سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام پڑھنا زیارت نامہ کیا ہے اس پر آخر میں کوئی جملے بیان کروں گا نمبر تین یہ زیارت نامہ آپ کو مل سکتا ہے ہر زیارت کی کتاب میں ورنہ آپ تلاش کر لیں گوگل سرچ پر بھی مل جائے گا نمبر تین ایک سو مرتبہ درود کی تلاوت نمبر ایک سورہ مریم اس کا حدیہ بی بی کی بارگاہ میں نمبر دو شہزادی کا زیارت نامہ نمبر تین درود ایک سو مرتبہ نمبر چار دعا توسل خضو اور خشو کے ساتھ نیابت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہم نمبر پانچ استغاثہ اور استغاثے کے ساتھ جملے بیان کر رہا ہے پہلا جملہ نوٹ کر لیجئے گا یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنی خدا سے بات کرے یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مقام السیدہ رقیہ ادرکنی سات مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے مصاب سیدہ رقیہ ادرکنی مصاب اور مقام دو ہو سات سات مرتبہ نمبر تین یا غیاس المستغیسین اغسنی بے نور رقیہ اشہیدہ ادرکنی سات مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے من اب کت ملائکت السمہ ادرکنی اس پر آسمان کے ملائکہ روح اس بچی کا واسطہ پروردگار تجھے میری اندار سات مرتبہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے شفاعت السیدہ مزلومہ رقیہ ادرکنی سات مرتبہ اور آخری جمعہ یا غیاس المستغیسین اغسنی بے شفاعت السیدہ مزلومہ رقیہ ادرکنی آپ ان سات جملوں پر توجہ کیجئے گا ایک ایک جملہ بالکل حالات اور واقعات کربلا کی عین مطابق ہے نور مقام مسائب مزلومہ شہیدہ شفاعت یہ سات جملے ہر جملہ اے ان میں سے ہر ایک جملہ سات سات مرتبہ پڑھنا ہے یہ استغازہ جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین علیہ السلام نمبر چھے امی یجیب المستر اذا دعا ہوا یخشف السو یہ آیت جو آیت امی یجیب کہلاتی جو پڑھی جاتی مشکلات پریشانیوں کے حل کے لئے یہ علماء کہتے ہیں اکیس مرتبہ پڑھ کر اس عمل میں مکمل کریں اکیس مرتبہ امی یجیب نمبر ساتھ استغفار استغفر اللہ ربی وعطوب ہو یہ سو اعتبہ پڑھ نمبر آٹھ حادیث قصہ کی چلا ہوئے میں پھر کہتا ہوں روایت نہیں مڑھ رہا یہ دس آمال رجائے مطلوبیت کی نیت اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لئے نمبر نو ایک سو مرتبہ پڑھ اسلام علیکی یا رقیت الیتیمہ اسلام علیکی یا رقیت الیتیمہ اسلام علیکی یا رقیت الیتیمہ ایک سو مرتبہ سلام دس ماں اور آخری عمل کا حصہ یہ عمل دعائے مشدول کی تلاوت شفاء مریضان کے حوالے سے ان دس کے دس آمال کا حدیہ پیش کریں عمل کرنے کے بعد جناب رقیت بن فرحسین کی بات